بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹھ میف میں بچوں ہم لوگ آج ایکسرسائز سکس بی کریں گے سکس بی کے اندر بیٹا ہم لوگوں نے فیکٹرائز کرنا ہے اور فرسٹ ٹائپ ہے آپ کے پاس ٹائپ نمبر ون ہے جس میں ہم نے کویسٹن نمبر ون اور اس کا ہم نے A, B and C پارٹ کرنا ہے A پارٹ دیکھ لیں تو یہ ٹائپ نمبر ون ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سب میں سے کچھ کامن آ رہا ہے جیسے آپ کے پاس فرسٹ کوئیسٹن ہے تو ذرا گوھر سے دیکھیں ان سب میں سے 5 کامن آ رہا ہے کیونکہ یہ سب 5 کے ٹیبل میں آتے ہیں تو یہاں خالی ایکسر آ جائے گا کامن لینے کا مطلب ہے کہ اس نمبر کے ساتھ جو نمبر ہے اس کو اس پر ڈیوائیڈ کر دینا یعنی اس کو 5 پر ڈیوائیڈ کرو تو 5 ٹائم 1 اس 5 ہوتا ہے تو یہاں یہ 1 آ جائے گا 5 ٹائم 2 ہے تو یہاں 2 آ جائے گا اور 5 ٹائم 3 ہے 15 ہوتا ہے تو یہاں یہ آپ کے پاس یہ آنسر ٹھیک ہے بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کامن کچھ آتا ہے یا نہیں آتا جیسے یہ دیکھیں اس کا B پارٹ دیکھ لیں B میں آپ کے پاس ہے 4 X سکوئر مائنس 12 X Y پلس 20 X Z دیکھیں یہ سب 4 کے ٹیبل پہ آتے ہیں یہ نمبر پہلے نمبر کو دیکھ لیں اور پھر X سب میں موجود ہے تو 4 X سب میں سے کامن لے لیں ادھر کھالی X رہ جائے گا کیونکہ 4 بھی باہر آ گیا اور 2 X میں سے 1 X باہر آ گیا مائنس ادھر 12 و 12 کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 3 اور یہاں پر X باہر اور Y رہ جائے گا اور یہاں پہ 20 ہے اس کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو 5 X باہر Z رہ گیا تو یہ آپ کا آنسر ہے اس کا ایک پارٹ ہے وہ آپ لوگ کچھ ٹرائے کریں گے اسی طرح بچو question number 2 question number 2 میں بھی ہم نے A, B and C پارٹ کرنا ہے اور اس میں سے بھی simple ہے ہم نے اب یہاں پر چار چار ٹرمز ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس میں سے کیا کیا کامن آ رہا تو میں آپ کو اس میں سے بھی A اور C کروا دتا ہوں A پارٹ ہے آپ کے پاس A X پلس B X اور minus A Y پلس B sorry minus B Y ان دونوں میں سے دیکھو کیا کامن آ رہا ہے ان دونوں میں سے آپ کے پاس X کامن آ رہا ہے تو یہاں A پلس B رہ دے گا ان دونوں میں سے minus B ہے پہلے تو minus کامن لے پھر Y دونوں میں Y کامن تو یہاں پر A پر جب ہم نے minus کامن لے رہا ہے تو یہاں یہ پلس بن جائے گا یہ دونوں بریکٹ جب سیم ہو جائیں گے دیکھیں ادھر بھی A پلس B ہے اس در بھی A پلس B ہے اس کو ایک دفعہ لکھ لینا ہے اور جو باہر لکھی ہوئی value ہے اس کو ایک دفعہ لکھ لینا ہے یعنی X minus Y کوئی answer ہو جائے گا اس کا ایک اور part دیکھ لیں جیسے اس کا C part دیکھ لیں C آپ کے پاس کیا ہے 3 AB plus 2A plus 6BC اور plus bracket تو اس کو ہم نے ایک بار لکھ دینا ہے اور جو باہر لکھے ہوئے نمبر ان کو ایک بار لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا answer question number 3 question number 3 کو بیٹا ہم نے یہاں پر identity use کرنی ہے identities آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی identities اس میں ہم لوگ نے question number 3 میں part number A B and E کرنا ہے اور identity جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ A plus B whole square A minus B whole square جو اس میں use ہوں گی A plus B square آپ کے پاس ہوتا ہے A square plus 2 A B plus B square اور یہ ہوتا ہے A square minus 2 A B plus B square دونوں کی term same ہوتی ہیں plus minus کا 2 value کے زیاد plus minus کا فرق ہوتا ہے ہمیں question اس form میں given ہے اور ہم نے answer اس form میں کرنا ہے اب یہ پر دھر دھیان سے سمجھے question A ہے آپ کے پاس question number 3 میں x square plus 10x plus 25 دیکھیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کیا یہ first value کا perfect square ہے 25 کیا یہ last value کا perfect square ہے تو یہ پر پر ہم نے plus کا sign ہے تو ہم نے plus لگا کے 2 یہ first value یہ last value یہ آپ پاس a square plus 2 a b plus b square یعنی first and last value whole square بن نے دیکھنا ہے یہ last value square بالکل ہے minus 2 یہ first value اور یہ پر last value تو یہ آپ کے questions کو آپ سمجھیں ان کے جو باقی parts ہیں وہ آپ try کریں ان کی practice کریں کیونکہ اگلی جو آپ کے پاس factorization ہے وہ اس ہی مطلب سے ہونی ہے تو جتنا آپ ان کو سمجھ کے اچھی طرح کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو بہتر اگلی سوال سمجھ آئیں گے